بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں صلاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر تراز گوندل میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ عمران خان غیر روایتی کھلاری ہیں اور وہ غیر روایتی فیصلے کرتے ہیں خبریں یہ سکتی ہیں کہ جناب فلان تحریک انصاف کے چھوڑ کے جا رہا ہے فلان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہے اور اگر ایسے میں عمران خان تحریک انصاف سے لوگوں کو خود نکالنا شروع کر دیں اور ایکشن لینا شروع کر دیں تو پھر آپ مان لیجئے کہ پریشر کے اندر دباؤ کے اندر یا ایک ایسی کیفیت جس کو تحریک انصاف کے لیے بہت بری سیچویشن سمجھا جا رہا ہے اس کے اندر اگر عمران خان یوں پرفارم کر رہے ہیں تو پھر اس شخص کے نروز کی بات کر رہے تو میرے خیال اس کا کوئی توڑ ہمیں دکھائی فیلحال دکھائی نہیں دیتا اب ہوا گیا ہوا یہ کہ عمران خان نے ایک ایک ایکشن لیا ہے اور اس شخص کو جس کے اوپر انہیں بہت جارہ اعتماد تھا اور اس اعتماد کی ایک وجہ بھی ہے اس کے وہ مشورے کو سنتے تھے سارا کچھ کرتے تھے عمران خان نے پہلا ایکشن اس کے خلاف ہی لے لیا ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو پرویس خٹک ہیں جو خیبر پختنونخواہ کے صدر بھی رہے اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے وزیر دفاع تھے عمران خان کے بہت کلوز ہیں عمران خان بہت ان کی بات سنتے ہیں اب انہوں نے یہ بیان دیا کہ جو نو مئی کا واقعہ ہے اس کے ذمہ دار عمران خان ہے اور انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ اصل میں ہوا یہ کہ وہ جو چند لوگ تھے بنیادی طور پہ عمران خان نے ان سے مشاورت کی اور ان کے مطابق ان چند لوگوں کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ جو واقعہ ہوا ہے وہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے ایک اور جو بات کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ شو کاؤز کا کوئی جواب کیوں دے وہ کوئی سرکاری ملازم ہے وہ جواب نہیں دیں گے اور انہیں نہ ہی کسی شو کاؤز کے نوٹس کی کوئی پرواہ ہے واقعہ چیرمن کا چند لوگوں سے مشاورت کا نتیجہ ہے اور عمران خان کو ہمیشہ مصبت سیاست اور مصبت سوچ کا درس دیا مگر ان کی سوچ اور ایجنڈا کچھ اور تھا یعنی یہ سوچ اور ایجنڈا اور تھا اور پرویس خٹک سمیت سارے لوگ عمران خان کے ساتھ رہے تو نو مئی کے بعد ہمیں سب کو پتا چلا جیسے ایسا دمر ہے ان کو کہ جی وہ عمران خان کی سوچ بھی الگ ہے عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی الگ ہے اب پرویس خٹک نے سارا ملبع عمران خان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی وجہ بہت سادہ ہے عمران خان کو ملٹری کوٹ کے اندر ٹرائل کرنا عمران خان کو ملٹری ایکٹ کے اندر ٹرائل کرنا یہ آگے چل کے ہونا ہے اس چیز کو لے کے چونکہ کل عمران خان اسلامباد بھی جانا ہے تو کل کا دن ذرا امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے پرویس خٹک کو لے کے اپنے واضح انداز کے اندر اعلان کیا ہے ان کے مطابق پرویس خٹک کا عمران خان اور پارٹی کے خلاف بیان سرہ سر لغ بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے پرویس خٹک پارٹی کے اہدوں سے الہدگی اختیار کرنے کے بعد ان الزامات سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرویس خٹک عمران خان کو نو مئی کی واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جو سرہ سر جھوٹ بےہودہ اور بے بنیاد ہے پرویس خٹک بطورے سبائی صدر پارٹی کے تمام فیصلوں میں مکمل طور پر شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے پرویس خٹک کو پریس کانفرنس کے بعد عمران خان کے فیصلے غلط نظر آنے لگے اگر پرویس خٹک کو پارٹی کے کیوئے فیصلوں سے اختلاف تھا تو اس وقت عودے اور پارٹی رکنین سے مصطافی کیوں نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے خیالات کا اظہار انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ عوام کو عوام گواہ ہے کہ تیرمن تحریک انصاف عمران خان نے اپنے ستائیس سالہ سیاست میں ہمیشہ پور امن احتجاج کی بات کی پی ٹی آئی نے پچھلے ڈیڑھ سال میں سو سے زائد جلسے کیے لیکن ایک گملہ تک نہ ٹوٹا عمران خان نے پچیس مئی اور چھبیس نومبر کے دھرنے بھی انتشار کے خدشے کے پیش نظر منصوب کیے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے باوجود ملک میں کوئی پرتشدد کاروائیاں نہیں ہوئیں نو مئی کے ہنگاموں کے وقت عمران خان ریاست کی قید میں تھے اور ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا پرویس خٹک کو پارٹی رہنماؤں کو پارٹی چھوڑنے پر اکسانے کے لیے شو کاؤز نوٹس زاری کیا کیا پرویس خٹک جھوٹے الزامات لگانے کی بجائے فیصلہ کریں کہ انہوں نے پارٹی میں رہنا ہے کہ نہیں شاید پرویس خٹک اس قسم کے الزامات کے ذریعے نئی کینگز پارٹی میں اپنے لیے کسی مرکزی عہدے کی راہ ہمبار کر رہے ہیں پرویس خٹک اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے عمران خان یا پی ٹی آئی پر بے بنیاد الزامات لگا کر یہ اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال نہیں کر سکتے پاکستانی قوم تمام لوٹوں کو پہلے ہی یکسر مسترک کر چکی ہے ان جھوٹ پر مبنی بےہودہ ہتکنڈوں سے پرویس خٹک سمیں تمام منہر فراقین قوم میں اپنی رہی صحیح عزت بھی گما دیں گے جس کا مطلب ہے تحریک انصاف نے بازابتہ طور پر پرویس خٹک کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے بتایا گیا ہے وہ کچھ پارٹی کے واتس ایپ گروپس کے اندر تھے کیونکہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ بنیادی طور پر اس چیز سے متعلق تھی کہ پارٹی اہدے چھوڑنے کے متعلق وہ کیا یہ رہی تھے کہ وہ پارٹی میں شامل ہیں جس چیز کو لے کے اب خبریں آئی ہیں کہ ان کو ان کی بنیادی رکنیت اور پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے چونکہ ان کو شو کاؤس بھی دیا گیا ہے اور شو کاؤس کا انہوں نے جواب نہیں دیا تو جس وجہ سے یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے اب پرویس خٹک کی پرابلم یہ ہے کہ وہ نئی پارٹی تو بنانا چاہتے ہیں لیکن خیبر پختونخواہ کے اندر وہ جھنڈو والی مہم چلی ہے وہ عمران خان کی مقبولت کا مو بولتا وہاں پہ ثبوت ہے اور پی ٹی آئی کے لیے ظاہر ہے کہ ایک نئی امید جاگی ہے کہ لوگ اب بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے کھڑے ہیں تو پرویس خٹک جیسے لوگ نئی پارٹی تو بنانا چاہتے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے جس طرح لندن دبائی کے اندر وہ مشاورتیں تو ہو رہی ہیں فیصلے تو ہو رہے ہیں الیکشن کا فیصلہ بھی ہو رہے ہیں لیکن الیکشن میں ووٹروں کا کہاں سے آئے گا اس کا فیصلہ کسی کو نہیں ہو پا رہا اب ایک اور خبر عمران خان نے رات کو امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں جو ہائبرٹ نظام ہے وہ نہیں چل سکتا پاکستان کے اندر جو آرمی چیف ہیں ان کے پاس ویٹو پاور ہے لہا ہے کیونکہ ایک شخص یعنی آرمی چیف کے پاس ویٹو پاور ہے اب عمران خان سے بڑے سکت سوالات ہوئے ان کا دیکھئے آپ کے دور میں بھی تو گرفتاریاں ہوئیں آپ کے دور میں بھی تو صحافیوں کو ہوا تو عمران خان نے کہا نہیں یہ جو موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے تو پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں ہو رہا تھا پھر انہوں نے کہا کہ ماتیولہ جانوالا جا واقعہ ہوا تو میں نے اگلے دن ہی ان کو واپس بلایا اور ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ان واقعات کے اندر ملوث تھی اور اسٹیبلشمنٹ پریشان تھی اپنے اوپر ہونے والی تنقید کی وجہ سے تو عمران خان اس چیز سے بھی فی الحال اپنا ہاتھ صاف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگلے محلے کے اندر نواز شریف کی بات کریں تو نواز شریف کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل وہ جائیں گے جدہ اور اس کے بعد دس تاریخ کو وہ لندن روانہ ہو جائیں گے اور فی الحال ایک بار پھر وہ جہاز میں سفر بھی کر سکتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے سیت مند بھی ہیں لیکن ڈاکٹرز نے پریسکرپشن کے اندر صرف ایک بات لکھی ہے کہ آپ پاکستان جانے والے جہاز کے اندر ابھی سفر نہیں کر سکتے اب نواز شریف نے کل یہ جب کہا کہ جب ہماری حکومت اگلی آئے گی حالانکہ یہ بھی حکومت ان کی ہے تو انہیں بہت زیادہ پیغمات دیئے پیپرز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کو اب نون لیگ ان کو لے کے آنا چاہتی ہے وہ آنے کا نام نہیں لے رہے تو خبریں اس وقت کیا ہیں کہ مسادق ملک کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مہم شروع ہوگی تو نواز شریف واپس آ جائیں گے اور مہم کی قیادت کریں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری حکومت ختم اور الیکشن مہم شروع ہوگی تو نواز شریف واپس آئیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پہ ہونے والی بات جو ہے اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بہت پورے اعتماد ہیں کہ الیکشن کمیشن وقت کے اوپر اعتماد کروائے گا آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پورے اعتماد تو عمران خان بھی تھے پاکستان کے در نہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانا ہوتا ہے نہ حکومت نے الیکشن کرانا ہوتا ہے پاکستان کے در جو اصل حکومت ہے اس نے الیکشن کروانا ہوتا ہے اور وہ جب چاہتی ہے تو ابھی اگر ان کے آپ کے ساتھ سیڈنگ ہے انڈرسٹیننگ ہے تو چیزیں ہو جائیں گی اثر وائز پھر آپ بھی تیاری پکڑیے کہ آپ بھی عمران خان کی طرح روڈسکو پر بیٹھے ہوں گے اور چونکہ آپ نے خود بنیاد رکھی عمران خان کو صرف گرانے کے لیے الیکشن روکنے کی تو ایک راستہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے اب آئندہ آنے والے سالوں کے اندر یہ چیزیں جو آپ نے کمپرومائز کیے ہیں ایک حکومت کے لیے اپنے کیسز ماف کروانے کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کے گلے پڑتی رہیں گی اور یہی عدالت کے فیصلے ہوا کریں گے جو حکومتیں نہیں مانا کریں گی اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور کچھ خبریں معیشہ سے جڑی ہوئی ہیں ایک تو لوڈ شیڈنگ پشاور سے خبر ہے جناب اٹھارہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دیگر ملک کے حصوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے لیکن آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ آئی ایم ایف کا معاملہ ہو گیا تو سب چیزیں اچھی ہیں ایک خبر آج ضرور اچھی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف معاہدہ کریں گے تو یہ ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ مارکٹ کے اندر جو تاجر ہیں اور انٹرنیشنل مارکٹس جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کو دیکھتی ہیں تو اس چیز کو لے کے جو آج پاکستان کی سٹاک ایکسینج کھلی ہے تو کھلتے ہی اس میں پانچ اشاریہ تین آٹھ فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور ہنڈرڈ انڈی ایکس دو ہزار دو سو اکتیس پوائنٹسو ہے وہ بڑا ہے چلیے یہ ایک اچھی بات ہے اس کے علاوہ ایک اور بتایا گیا ہے کہ جو کورٹن کی قیمت ہے وہ بھی جو دومیسٹک مقامی مارکٹ ہے اس کے اندر اس کی کمی واقع ہوئی ہے تو چلیں یہ تو ایک اچھی بات ہے کیونکہ آئی ایم ایف معاہدے کی وجہ سے اس کے کچھ پوزیٹیو جو ایمپیکٹس ہے وہ میں نظر آتے ہیں اپنا بہتا خیال رکھئے گا خدا حافظ